موسیقی بھارت ماتا کی ہے بھارت ماتا کی ہے کانگریش پارٹی ہے کانگریش پارٹی ہے بھارت ماتا کی ہے میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا کیونکہ نربتہ مہیا کا جائکارہ میں نے لگایا اور ہمارے ویروڈھی جب نربتہ مہیا کا جائکارہ لگاتے ہیں تو ہم پوری طرح سے جب بولتے ہیں تو جھوڑ بولتے ہیں سمانی منج آج کے اس ویدھان سوا کے امیدوار تین تاریخ کو بیدھائک بننے والے ڈاکر رام کسور دوگنے جی جو دار کالکہ جاتے ہیں جو دار کالکہ جاتے ہیں میری ماتر شکتی اور یوہ ساتھیوں ایک بار تو بہت اچھی لگی کانگریس میں مہاراست کے ویدھائک جب آئے تھے تو انہوں نے گھوشنا کری تھی ایک نگرپالی کامیں کہ ہردہ بیدھان سوا میں تین دعویدار ہیں کانگریجے پی تک طرف سے کمال پٹیل ہمار سنگھ مینا اور سلیندر جین ہمارے چھیتر میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ امیدوار ہوتے ہیں وہ ٹکٹ جب ملتی ایک کو تو سب گیارہ لوگ کام کرتے ہیں میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں کانگریج کے لوگوں کو کہ آپ کیا بھی 8-10-12 امیدوار ہوتے ہیں اور جب ایک کو ٹکٹ ملتے ہیں تو سب اس کا کام کرتے ہیں میں ٹکٹ کا دعویدار نہیں ہوں یہ انترے پریوار بات اور راست بات کا بھارتی جنتہ پارٹی ہردہ کجربہ ہو گئی ہے کمال جنتہ پارٹی کے نام سے بھارتی جنتہ پارٹی ہردہ ہو گئی ہے اس جلے کے اندر جب بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرتے ہیں تو کمال پٹیل کمال پٹیل کمال پٹیل کا پریوار اور کمال پٹیل کے گروہ کی بات ہوتی ہے کیا اس لیے ہم نے کیا کیا تھا کمال کہ ہم کمال جنتہ پارٹی کے سدس رہوں گے بھائیو بہنو بھائیو بھائیو میں آپ سے ایک نبیدن کرنے کے لیے آیا ہوں کمال بھائیو 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 ہم کیזئ به بھائیو 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 میں پوچھنا چاہتا ہوں میں تاتا بندھوں کہ جب پائٹی نے گلے پرتیسی دیا ہے تو پنڈیت دین دیا اور پاتھائے کو ماننے والے میرے انیائی بھائیوں بہنوں اس گلتی کو آپ صدارو تو کائنگریس پائٹی کا ایک اچھا پرتیسی سرال بنامر ڈاکٹر آر کے دوگنے کے پچھ میں اپنا مددان کرو بہت جانکاری دینا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سرنجین کسی پتھ کے لالت میں کسی ستہ کے لالت میں کانگریس پائٹی کو جوائن کیا ہے میں اس مند سے سنکلب لیتا ہوں کہ ہردہ جی لے کے کسی بھی کانگریس کے رازمیتی پرت پر میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا کہ میرے جو ساتھی ہے یہی رازمیتی پرت اکٹا اپیوٹیں گے میں نے پائٹی کیوں چھوڑی آپ نے کبھی مند میں بیچار کیا کہ تیس پیٹریس سال کسی پائٹی کی سیوہ کرنے کے بعد جوان اپنی امور کے ڈھالان پر پائٹی کیوں چھوڑتا ہے تو جرور کوئی نے کوئی اسی بات ہوگی جس نے اس کے سوابھیمان کو چھوڑتا ہوں چاہی ہو گئے ساتھی ہو جب مہاراست کے ویدھائک نے تین آؤوں کی گھوشتہ سمجھات وطر میں چھپا کب کمر پٹیل کے چھوڑت سبوتر سودیر پٹیل نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر تین واتیں لکھی تھی بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا انہوں نے میرے نام سے لکھا تھا بے امام دوسرا سبت لکھا تھا دھوکے باش دیسرا سبت لکھا تھا گدار اور چوتھی لائن میں اس نے لکھا تھا کہ ان کے کھون میں بھی گداری ہے اس کا مطلب جانتے ہیں کمر پٹیل کسی کے کھون پر گداری کا عروت لگانے کا مطلب جانتے ہو مہا نے تم کو دودھ پلائے عروتی کھلائی تمہارا بیٹا اس کی ماں کو گدار جاتا ہے سرمانہ جیے تمہارے ایسے بے کے ہو اور ماں بھی ماننے کی بات چھوڑو بھائیوں یہ دی آپ کی ماں کو کوئی گدار کہے گا تو آپ کیا کرو گے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا صبح ہے میں جیس برادری سے آتا ہوں بنیا برادری سے آتا ہوں ہم لوگ پرپیتہ پرمیشور کو ماننے والے لوگ ہیں ہم انیائی کے خلاف لڑ سکتے ہیں نیام کے انترگت اس کو سجا دلا سکتے ہیں اور میں نے دیئے کیا اوپر قداری کا عروف لگانے والوں کے خلاف میں جنتا کی عدالت میں جاؤں گا اور کانگریس پارٹی میں سامیل ہو کر کے انیائی کے خلاف لڑائی کروں گا سانسیوں رام کے نام سے ووٹ بانگنے چاہیے پارٹی جدی کسی راوڑ کے آچرن کرنے والے کو چاہیے تو کیا رام کے ماننے چاہیے کیا دینا چاہیے کیا رام ہمارے سپروس ہیں ہمارے آراج ہیں ہم کرتے ہیں اس رام کے نام سے جدی بوٹ مانگنے والا راوڑ کے کام کرنے والے تو جب آدائید بن جاتا کہ ایسے ویکتی کو بوٹ نہیں دینا چاہیے ہمارے خوٹے کام ریت کی کھدان کی گتی کی کھدان تمہارے پریبار کی مرم کی کھدان تمہارے پریبار کی اس جلے میں چلنے والا سٹے کا اب جوے کا سب سے بڑا عدہ تمہارے پریبار کے لوگوں کا اس جلے میں بیچنے والا کانجہ آفیم تمہارے پریبار کے لوگوں کی جدی کھایت کی دکان ہے تو تمہارے پریبار کی اس پریبار بار کے کھلا میں نے آباد اٹھائی ہے ساکہ ہماری سرکاروں نے چاہے کانگریز کی سرکار نہیں ہو چاہے بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار نہیں ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو آگے پڑھاؤ جدی بیٹی نہیں بچے گی تو دلہن کہاں سے لاؤ گے یہ ہم نے نعرہ دیا ہے کام کیا ہے لیکن ساتھ یہ ہر نمیدن کرنے آیا ہوں کہ بیٹی بچانے کے پاس ساتھ آپ کو بیٹے بچانے کے لیے بھی پیاس کرنا پڑا گا بیٹے کو بچانا پڑھاؤ گانگیہ کی لکھا گیا ایمڈی ڈرک پینے لگا دانو گاؤں کو بکتی اس کا سیون کرنے لگا تو اس بیٹی کے لیے اچھا دولہ کہاں سے لاؤے ساتھیوں اس بیٹی کے لیے اچھا دولہ کہاں سے لاؤ اس لیے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے آپ نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لے جانا ہے آپ کے اپنے منھ میں پیڑا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو تحصیل دار ہو کلیکٹر ہو کمیشنر ہو تو آپ کے اپنے بچوں کو نسے سے بچانا ہوگا اور اس نسے سے بچانے کے لیے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ آنے والی سترہ داری کو اس نسے کا سودا گھر کو نسہ بیچنے والے بیکتی کو ساپ گاؤں کو مکوانے والے بیکتی کو جوا سکتا گاؤں کو چلانے والے بیکتی کو کر کے اس کے گھر بھیجنا ہوگا ساتھیوں کانگریس کے آر کے ساتھیوں 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 ایک نویدن اور کرنے کے لیے میں آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں اپمان کی کوئی شیوہ ہوگی کیا جس پارٹی نے سورگی ننتو مارجی چوہان جنہوں نے اپنا جیوان سبرپیت کر دیا جنہوں نے اپنا پورا جیوان بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ میں لگا دیا کہ اس پر ننتو مارجی چوہان کے بھومی بوجن کا اولیک تھا ننتو مارجی چوہان سے ان کی جو پرائی تھی وہ لیت اتخانن کے باملے میں جب انہوں نے پارٹی بیروتی کام کیا تو ان کو نوٹس دیا تھا اس نوٹس کے اوپر ننتو مارجی چوہان کے ہستا جھر تھے اس پیڑا کے کارن ہمارے پڑھنا سوچ بھارتی جنتہ پارٹی کی پڑھے دا ننتو مارج چوہان کا پھتر نالی میں پھٹ دیا جاتا ہے اس بھدلے کی کاروائی کے لیے میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا ہوں کہ ساتھیوں آج جنتہ بہت پریشان ہے کارکرتہ بہت پریشان ہے بیاپاری بہت پریشان ہے کہ کمال پٹے لوگ ان کے آدمی جب بھی کوئی کام کریں تو چندے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے جڑم دن ہو تو چندہ کتھا ہو تو چندہ کوئی پارٹی ہو تو چندہ بیٹھا ہو تو چندہ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ سوہے پارٹی سے پوچھو چندہ کون کون دے اور جنہوں نے چندہ نہیں دیا ان کی بورنگ کی مسین ہردہ جلے میں نہیں چل رہی ہے یہ میں پرمانے کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں ہردہ جلے کے اندر بورنگ کی مسین دی دی ہردہ جلے کے اندر بورنگ کی مسین چلانے والے پندرہ کون دیکٹر تھے جو مدرہ سے بورنگ مسین لاتے اور ہردہ جلے میں چلاتے تھے سو اور ایک سو دس روپے فٹ کے حساب سے بورنگ ہوتی تھی لیکن سندیر پٹیل نے 20 روپے فٹ کا جب کمیشن مانگا تو ہمارے بارہ بورنگ مسین کے ٹھیکے دار کون دیکٹر ہردہ جلے چھوڑ کر کے چلے گئے 20 روپے فٹ میں اس میں سے 20 روپے کا کمیشن سندیر پٹیل کے پاس جاتا ہے وہ 120 روپے سویم بچاتا ہے یہ میں معلوم ہے بات اور کہنا چاہتا ہوں اندر میں نے ایک فیس بک پر پوز ڈالی تھی گربی میں موں کا پانی دیا پانس ہزار روپے موں دلائی کے دیئے دیئے کے نینے میرے بھائیوں دس ہزار روپے ڈالی چنے کی دلائی میں دیئے دیئے کے نینے میرے بھائیوں بتاؤ یہ ہو کہ خریدی کے ایس ایم ایس کے لیے پانزور ہزار روپے سردہ جلے کے اندر ساتھیوں کہنا چاہتا ہوں میرے بیاباری بندوں سے آگرے کرنا چاہتا ہوں بیاباری بندوں دہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جیون ہے جس سمیں وہ آ کر کے رہے گا وہ بچا نہیں سکتا جس میں ہردہ جلے کی سانتی کے لیے ہردہ جلے کو بھیموک کرنے کے لیے ہردہ جلے کے یوگوں میرے بیاباری ساتھی میں کندے سے کندہ ملا کر کے پوری پارٹی کانزر کے ساتھ آپ کے پاس کھڑا ہوں جی ایس ٹی کے چار سو اکھتا نوٹیس آپ کو ملے ہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کملنات کی سرکار بنے کی نوٹیس دیکھر کے نوٹیس ہم آپ کر دیے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے خرے ہیں ایک لیوے دنور کندہ آتا ہوں بہت سمیں کم ہے فور لین دو برس پہلے چالو ہو جاتا لیکن اپنے اپنے پریبار کو فائدہ دینے کے لیے فور لین دوسری جگہ سے نکالنے میں دو برس زیادہ لگ کے ریلوے کا عور ورچ جس کا کوئی جتہ پتہ نہیں اس کا بھومی پوجن ہو گیا اس کا بھومی پوجن کر دیا سینڈرل اسکول دس بسوں سے چالو سے نگر پالی گا کی میری بیلڈنگ کے اندر سینڈرل اسکول چلا لیکن سینڈرل اسکول کی بیلڈنگ نہیں بھنی ہے عبیتار آداز محمی دیالے کے پیسے آگے آداز پہوی دیالے چار کمرو کا رہا اسکول اس کا بھون آس تک نہیں بنا ہے ہمارے پور وردین جی نے کہا کرشی محمی دیالے نہیں بنا میڈیکل کالیج نہیں بنا لا کالیج نہیں بنا پتیوک نہیں لگے ایسے کوئی بھی مضبوط کام اس حردہ جلے کے اندر نہیں ہوئے ہے میں آپ سے ایک نمیزن کرنے کے لیے آیا ہوں گھر پہ نہیں بیٹنا سانتی سے نہیں بیٹنا جدی آپ کے بچوں کا بھوست بنا ہو آپ کے بچوں کو کلیکٹر کمیسٹر انجنیر ڈاکٹر بنانا ہو آپ کے بچوں کو ادیوک بھندے میں ادیوک استعمیت کرنے میں لگانا ہو بھانے والی سترہ تاریخ کو ہیل کے پنجے پر مہنٹ پٹن دبا کر کے ڈاکٹر رام کسور دوٹنے کو پھاری بہمت سفیجی بنائیں اور ایک بات چیئے کے بات سفات کر رہا ہوں یا جو بھی کارکتہ بیٹھے ہیں ناغریک بندو بیٹھے ہیں بے اپنے اپنے بھوست پر جائے اور جو جو پیسہ آمٹ رہا ہے ان کو ایک لائن میں کہہ دیں یہ حرام کا پیسہ بیمانی کا پیسہ اس پیسے کو لے لیں لیکن اپنے بچوں کو اس پیسے کا دھوڑھ مد ملانا ساتھ یہ ہو بیمانی کے پیسے سے آپ نے پلا دیا وہ خراب کرے گا پیسہ رکھ لو لیکن